بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ یوٹیوب فیملی آپ سب ہیڈیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ایمان میں رکھیں آمین آج میں حاضر ہوں بہت ہی آسان مزیگی اور ایک یونیک سی ریسیپی کے ساتھ تو چلیں بینہ ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی طرف تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے دوڑ اڈی کرنی ہے جس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ اور ایک دو چھٹکی نمک ایٹ کر لی جیے اور اس میں میں نے تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈالا ہے آپ گھی یا دیسی گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اچھا کوکنگ آئل کی مقدار چیک کرنے کے لیے کہ اس میں اگزیکٹ ہے ہمیں ایسا کرنا ہے کہ کوکنگ آئل کو میدے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اپنی مٹھی میں دبا کے دیکھیں کہ ایک گٹلی سی بن رہی ہے اگر بن رہی ہے کٹلی سی تو اس کا مطلب ہے کہ آئل کی مقدار ٹھیک ہے اور اگر بلکل ڈرائی ہے تو پھر آپ اس میں مزید آئل اور آئل ایٹ کر سکتے ہیں اور دیکھیں جی اگزیکٹ ہیں کوکنگ آئل کی مقدار میری کٹلی سی بن چکی ہے اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھا سے گونت لوں گی بہت زیادہ ہرارڈ بھی نہیں اور بہت زیادہ سافٹ بھی نہیں اس کو گونتنے کے بعد اب میں اس کو اچھا سے کور کر کے ایک سائٹ پہ رکھ رہی ہوں ہی پیاز میں نے اٹھ کی ہے اور صرف سافٹ کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں کرنا جیسے ہی پیاز صافٹ ہو جائے اس میں بوائل کی ہوا ایک پیالی چھکن ہے whoo جس کو میں نے رشے کر لیا ہے وہ اس میں اٹھ کروں گی اور ایک منٹ کے لیے چھکن کو پیاز کروں گی اور اب میں اس میں ایک ہی پیالی بوائل کیا ہوا آدو ہے ان کو اٹھ کر دوں گی اور اس کو چھکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر دوں گے اچھا یہ تمام پروسیجن آپ بینا فلیم جلائے ایسے ہی بول میں کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے کریں گے نا آپ تو بہت ہی زیادہ مزے کا ٹیسٹ اس کا ڈولپ ہوگا اب میں اس میں دھنیا ڈال رہی ہوں سبس مرچ بھاری کٹی ہوئی ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد اب میں اس میں مسالے ڈالوں گے سمپل سے مسالوں کے ساتھ میں اس کو ریڈی کر رہی ہوں نمک کیونکہ آلو اور چکن کو بوائل کرتے ہوئے بھی ڈالاتا اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے سرخ مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اور سکھا دھنیا اور زیرہ پاوڈر اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب اسے اچھا سے مکس کر لوں گے اور ہماری فیلنگ ریڈی ہے فلیم آف کر دیجئے اور آپ ان سنیکس میں کیمے کی فیلنگ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ بکرائی دانے والی ہے تو کیمہ حسب ہر گھر میں موجود ہوگا تو آپ اس کی فیلنگ بھی کر سکتے ہیں اب جو ڈو ریڈی کی ہے اس کو اب اتنے حصوں میں تقسیم کر لیجئے جتنے آپ کو سنیکس بنا رہے ہیں اور ان کے چھوٹی چھوٹے سے پیلے بنا کے رکھ لیجئے اور ان کی اب بھاریک سی میں روٹی بیلوں گی اور چھوٹی سی اور بھاریک سی روٹی بیلوں گی جیسا کہ میں روٹی بیل چکی ہوں اب جو میٹیریل ریڈی کیا ہے اس کا رول بنائیے اور اس کو لمبائی کی روخ میں پریس کرتے ہوئے تاکہ روٹی جو ہی ہے سوڑی تاکہ جو میٹیریل ہے وہ انڈ تک کناروں تک آتا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ انڈ سینٹر میں میٹیریل رہ جائے اور سائیڈوں سے بلکل خالی ہوں بلکل اسی طرح رول کرتے ہوئے انڈ میں میں اس میں پانی لگاؤں گی اور پانی لگانے کے بعد میں اس کو اچھے سے ہاتھ سے ایک دفعہ رول کرلوں گی تاکہ یہ بلکل ایک جیسا ایک ہو جائے اور اس کی ایک سائیڈ کو اب میں نے کلوز کر دیا ہے اور دوسری سائیڈ جو پہ اوپن ہے یہاں میں پانی لگاؤں گی اور پانی لگانے کے بعد جو بند سائیڈ ہے اس کو میں اس کے اندر کروں گی اور ایک ڈونٹ کی شیپ ریڈی کر لوں گی تو جب تک کہ میں اس کو ریڈی کر رہی ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ڈونٹ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اچھا یہاں پر ان کی شیپ کو برقرار ڈکھنے کے لیے یہ ہے کہ بارڈل کے کبرز ہیں جنہیں میں نے اچھے سے آئل لگا لیا ہے تاکہ یہ چپکے نہیں ان کو میں اس کے اندر فکس کر رہی ہوں تاکہ ان کی شیپ بلکل ایک ڈیکزیکٹ رہے ہیں ڈونٹ ہمارے ریڈی ہیں اب تھوڑی سی ہم اس پر کھاڑی گھاڑی دکھائیں گے آپ نے یہ ٹویزر ہے میرے پاس ہم بلکل نیٹ ڈ کلین ہے اسے اچھے سے واش کر لیجئے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسے اچھے سے واش کر لیجئے اب ہم اس پر تھوڑی سی ڈیزائننگ کریں گے تاکہ جب آپ کسی مہمان کے سامنے اپنے سنیکس کو سرف کریں تو وہ بھی سرپرائز ہو کہ اتنا سبردست ورک اور جو چیز دکھنے میں اچھی ہوگی وہ چیز کھانے میں تو اور اکمال کی ہوگی تو اسی طرح سے میں تمام ڈونٹس کو ریڈی کر لیتی ہوں ان پر ڈیزائننگ کر لیتی ہوں آپ بھی کسی طرح سے جیسے آپ کو پسند ہو اپنے ڈونٹس پر ڈیزائننگ کر لیجئے ان کو ریڈی کر لیجئے اب ڈونٹس ہمارے ریڈی ہیں اور اب آئل بھی کرم ہو چکا ہے دوسرے طرف فرائی کر میں ، خور دیکھو ان کو فرائی کر دیں اور جیسے ہی ان کا گولڈن ڈراؤن پیارا سپر ڈڈانے آپ ان کو انکال لیجئے دیکھیں فرائی ہونے کے بعد بھی کتنی زبردست سی لک ہے کوئی جج ہی نہیں کر پائے گا آپ نے یہ کس طرح سے ریڈی کیے ہوں گے آپ کو میری ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بکرائید آ رہی ہے تو آپ اس کو کیمی کی فیلنگ کے ساتھ بھی ریڈی کر سکتے ہیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہیں آپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیا کیجئے آپ کے کمنٹس ریٹ کرتی ہوں تو مجھے دلی خوشی ملتی ہے اور آپ کی محبت کا ازخار ہوتا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اب دیجئے مجھے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ